دوستوں ایپیل دو آجا اکیس کے انتالیسویں میچ میں ایمائی نے ٹوش جت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ لیا سرال چلنجرس بینگلور کی شروعات بلکل بھی اچھی نہیں رہی آر سی بی کے اوپنر دیودت پڈکل مہج ساتھ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس بڑے وکٹ کے بعد بھی آر سی بی کے اوپر جارہ بھی دباؤ نہیں دکھائے دیا اور آر سی بی کے کپتان ویرات کولی نے ساندار ارد ستک لگا کر 51 رنوں کی پاری کھیلی ویرات کولی نے اس پاری میں کافی آکرامک بلے باجی کری جس سے ایمائی کے گیند باج کافی دباؤں میں دکھائی دے رہتے پھر راول چہر نے آر سی بی کے ستر رن کے سکور پر سریکر بھارت کو آؤٹ کیا جس کے بعد چار نمبر پہ آئی پلین میکسویل بھی کافی آکرامک انداج میں نجا رہا ہے وہ نے آتے ہی دو ساندار چوکے اور دو چھکے لگا گئے اس کے بعد مومبائی کی ٹیم اور بھی زیادہ دباؤں میں آ گئی تھی وہیں پندرہ اوور کے میچ کے بعد آر سی بی کا سکور 119 رن ہو چکا تھا وہیں پانچوے نمبر پہ آئے ایپی ڈیولیس نے بھی کئی ساندار سوٹس لگایا جس کی وجہ سے آر سی بی کا سکور 20 رن 20 اوور میں 165 رن ہو گیا تھا جس کے جواب میں مومبائی کی ٹیم مات 111 رن پہ ہی آل آؤٹ ہو گئی اس میں سچ سے زیادہ سبتان رویت سرما نے 28 گیندوں میں 43 رن اور کنٹن ڈی کاؤک نے 23 گیندوں میں 24 رنوں کی پاری کھیلی اس کے بعد مومبائی کی وکیٹ لگا سار گیرتے گئے اور 111 رن پہ آل آؤٹ ہو گئے دوستو اگر آپ بھی رات کولی کی جیت سے خوص ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کریے